موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام پر آج کے اپیسوڈ میں دیکھئے کبھی بھائی اغوا کبھی بھیس چرالی مجرموں نے حوص کی خاطر زد بنا لی حالیہ کی عابدہ انصاف مانتی ہے لالچ اور بلیک میلنگ کا جان ڈاکٹر انیس کی آب بیتی میری کہانی میں مر گیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سدر ٹاؤن کراچی کی فائضہ کا اغوا جرم اور سزا کا قصہ اور لٹیروں کی لوپ سے بچنے کے لیے دیکھئے مشتری ہوشیار باش زلہ منڈی بہاودین کی تحصیل پھالیا یہ ہے ایک زمیندار کا کیس جو پھرتا ہے گاؤں میں اسلحہ سے لیس کیا یہاں بھی کوئی مظلوم ہے انصاف کی تلاش میں کون ہے ظالم اور کون ہے مظلوم آئیے دیکھتے ہیں پھالیا کا نواہی گاؤں گاہرے جو شامل ہے سابق وفاقی وزیر نظر محمد گوندل کے حلقے میں پنجاب اسمبلی کا یہ حلقہ ہے ایک سو اٹھارہ جس پر کامیاب ہوئے گوندل فیملی کے میجر زلفقار احمد یہ ہے گاؤں گاہرے کی عابدہ جس کے لیے درد سر بن گئی ہے اس کی خوبصورتی اور جوانی یہ عابدہ کا گھر ہے جہاں عابدہ اور اس کی پانچ بہنیں رہتے تھے ہنسی خوشی مگر ایک دن عابدہ کو احساس ہوا کہ سامنے والی زمین کے مالک دو عباش اس پر بری نظر رکھتے ہیں یہ دونوں زمینوں سے آتے جاتے اسے چھیڑتے اور بے شرمی کے جملے کستے یہ ان دونوں عباشوں حامد اور اقبال کی اصل تصاویر ہے ایک دن حامد اور اقبال کھڑے تھے گلی کی نکڑ پر اور انتظار کر رہے تھے عابدہ کے گزرنے کا عابدہ سامنے سے گزری تو دونوں عباشوں نے کی دس درازی کی کوشش مگر چیخ و پکار پر ہو گئے دونوں عباش فرار اور عابدہ رہی اپنی اور گھر والوں کی عزت کی پاسدار اپنی ناکامی پر غصے میں بھرے عباشوں نے کر لیا عابدہ کے بھائی شمریز کو اغوا بندوق کے زور پر اور کی عابدہ کے بدلے اسے آزاد کرنے کی پیش کش میرے براہ ان پارے نا چاہ لیا یہ ناکھے چار لاکھ رپیہ دے اتھتا ہا سی جڑھے نا دون چھوڑ واپس دینے تا ہاں دون چھوڑ اسی چھڑھنے تے مون میں فون اتھے وکار کے فون او دو دمکیں گاں دیندہ یاد آئی میں نا دائی میرے کو سونے ہی میرے نا نجاز تلق بنانے نہیں میں باند دینی تو میں تیرا براہ واپس دے چھڑ دا نہیں پولیس نے پنچائت کرائی اور شمریز چھوٹ گیا حامد اور اقبال کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے استعمال کیا غلام نبی کو تنگ کرنے کے لیے ایک اور حربہ اور چھوڑا لیا اس کا قیمتی بیل غلام نبی کے گھر کے اس حصے میں باندھے جاتے ہیں مویشی بیل واپس لیا تو عباشوں نے بھینس چرالی عابدہ کو اپنی حوص کا نشانہ بنانے کے لیے زد بنا لی گئی اور جب کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا تو دونوں نے فیصلہ کیا انتہائی قدم اٹھانے کا مویشیوں کی چوریوں سے تنگ آیا تو غلام نبی نے کیا باہر ہی سونے کا فیصلہ تاکہ چور نہ آئے اور اس کے جانور چورا نہ لے جائے غلام نبی کے گھر کا صدر دروازہ جس کے قریب ہی ہے مویشیوں کا باڑا تیرہ فروری دو ہزار گیارہ رات تین بجے غلام نبی باہر چار پائی ڈالے سو رہا تھا جاوید اور اقبال دو نامعلوم ملزمان کے ساتھ پہنچ گئے غریب غلام نبی کے گھر اور کی گھر میں داخل ہونے کی کوشش اسی دوران غلام نبی کی آگ کھل گئی اور اس نے کوشش کی ان چاروں کو روکنے کی شور کی آواز سن کر سب گھر والے نکل آئے گھر سے باہر ایک نے تان لی غلام نبی پر بندوق اور دوسرے نے پکڑے اس کے بازو پیچھے سے عباشوں کو تھا اس کے قتل کا جنور یہ ہے وہ جگہ جہاں گرا اس بے بس پوڑھے باپ کا خون غلام نبی موقع پر ہی حلاک ہو گیا موسیقی 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 یہ ہے اس کے قتل کی ایف آئی آر پولیس نے دو ملزمان حامد اور اقبال کو کیا گرفتار دو نامعلوم ہو گئے فرار میڈیا کو دکھانے کے لیے دگا دی گئی ہے ان کے ہاتھوں میں حد کڑی جرم کرنے کے بعد معافی مانگتے ہوئے دیکھئے یہ جڑے ہوئے ہاتھ کیا قتل کے یہ مجرم معاف کیے جانے کے قابل ہے غلام نبی کے گھر بچھی ہے صفے ماتب دیکھئے یہ وہ جگہ ہے جہاں گرا مظلوم غلام نبی کا خون غلام نبی کے مقدمے کا متعی ہے اس کا بیٹا پرویز اقبال تھانے میں برتی گئی دونوں نامزد ملزمان پر نرمی علاقے میں عام تھی جن کی بے شرمی انہوں نے پہلے بھی نشے میں دھتھو کر کیا تھا ایک غریب کا قتل بگر یہ قاتل گھومتے پھرتے تھے علاقے میں اسلحے سے لیس بے پروہی کے ساتھ ان عباشوں کو سزا دینے کی بجائے پولیس نے اٹھا لیا مقتول غلام نبی کے بھانجے طالب کو اور کیا اس پر بے جا تشدد پولیس کا کہنا تھا کہ طالب اس قتل کا اطراف کر لے جو اس نے کیا ہی نہیں تاکہ ان کے یار حامد اور اقبال ہو جائیں آزاد سب انسپیکٹر مولا بخش ہے اس مقدمے کا تفتیشی جو کہتا ہے میرٹ پر ہوگی تفتیش مگر کھٹیالا شیخہ کے پولیس وائرلیس روم میں بیٹھے رہتے ہیں ملزمان شہانہ انداز میں ملازم لاتا ہے گھر سے کھانا اور ان کا معمول ہے غریبی ہمام پر جا کر دیر تک نہانا اور پھر وائرلیس روم میں آ کر بیٹھ جانا غلام نبی قتل کر دیا گیا اور پولیس نے ابھی تک پیش نہیں کیا اس مقدمے کا چالان ملزمان کی ہے پولیس سے یاری سو وہ کر رہی ہے صرف وقت گزاری اور مظلوموں پر گزر رہا ہے ایک ایک لمحہ بھاری کب ہوگی انصاف کی عدالت میں اس کیس کی شنوائی ایس پی موسیٰ درخواست کرتا ہے ڈی پی او منڈی بہاودین چودری عبدالرب اور ایس ڈی پی او حافظ عطاور رحمان سے کیس معاملے کا جلد از جلد نوٹس لیں آپ کل جمشید سوسائٹی میں کسی مریض بریک کے بعد دیکھئے لالچ اور بلیک میلنگ کا جال ڈاکٹر انیس کی آپ بھی بھیری کہانی میں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں